نا رہے نا رہے نا رہے بھٹو نا رہے نا رہے نا رہے بھٹو اے دشمن اللہ ونہ حمدون صلی اللہ رسول کریم نما بات عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں ملی ریبر جناب افتاو احمد حان شیر بھو اور قومی وطن پارٹی کی جانب سے پاکستان پرس پارٹی ہمیں مدو کیا آج مہدرمہ بین ازیر بٹو کی شہادت کا دن ہے اور وہ مہدرمہ مہدرمہ جو مسلم دنیا کی پہلی خاتون مہدرم بزرعظم تھی جن کی شہادت سے نا صرف پاکستان کو بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا ایک عظیم لیڈر سے محروم ہوئی مہدرمہ بین ازیر بٹو نے پاکستان میں حقیقی جمہوریت جمہوری اداروں کی مضبوطی سویلین بالدستی اور پارلیمنٹ کو بااختیار اور مضبوط بنانے کے لیے ایک عظیم و شان جدو جہد کی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آئین کی بالدستی اور اداروں کی مضبوطی کے لیے وہ ڈٹ کر کھڑی رہیں اور آج پی ڈی ایم کی شکل میں ان کی وہ جدو جہد جاری اور سالی ہے اور آج پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں محترمہ بین ازیر بٹو کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں آج دھائی سال سے ملک میں ایک ایسی حکومت عوام پر مسلط کر دی گئی ہے جس نے نہ صرف اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا بلکہ غریب عوام سے آٹا چھین لیا دوائیاں چھین لی ان کی قوت خرید چھین لی ان سے سکول چھین لیے ان سے ان کا روزگار چھین لیا ان سے ان کے گھر چھین لیے اور آج آپ کی طاقت سے پی ڈی ایم کی طاقت سے وہ یہ بات مجبور ہو گیا ہے کہنے پہ کہ میں کیاری میں نہیں ہوں میں نائل ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ امران خان کو فیل فور مصطافی ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ تسلیم کر چکا ہے کہ وہ سیلیکٹڈ بھی ہے اور نائل بھی ہے کیونکہ اس کی باتیں اب میں سے کسی پر شروع ہو چکی ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اٹھارویں ترمیم اور این ایف سی ایوارڈ کا خاتمہ چاہتی ہے اور ہم اس پلیٹ فارم سے یہ واضح کر دے کہ آپ نے خون کے آخری کترے تک ہم یہ نہیں ہونے دیں گے اس ناتجربہ کار اور عوام پر مسلط کی گئی حکومت کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا اور گھر کو جانا ہوگا یہ کہتا تھا کہ میرے خلاف پانچ سو آدمی باہر نکلیں میرے خلاف نعرہ لگائیں تو میں اس تیفہ دے دوں گا آج کوستان سے لے کر کراچی تا اور کراچی سے نوڈیرو تا ہر شخص کی زبان پر ایک ہی آواز ہے کیا آواز ہے گو عمران گو عمران گو عمران موسیقی موسیقی موسیقی